اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہاؤس محمد عثمان روز علیکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستانی یوٹیوب چینل میں تو فائنلی طور پر اوفیشری طور پر آج پہلی فلائٹ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ٹریول کر چکی ہے اور کب کی ہے کس ٹائم کی ہے کون سی ائرلائن یہاں سے مسافر لے کے گئی ہے مکمل نیوز آپ لوگوں سے شیئر کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں دیا آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلے دفع ہیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں اور ویڈیو کو لازمی طور پر لائک کر دیں اور سپیشلی جو بندے آن لائن ٹکٹ بک کروا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ لازمی ویڈیو شیئر کریں کیونکہ ان کے لئے بہت بڑی نیوز ہونے والی ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آج ائر بلو کی جو فلائٹ تھی وہ تقریباً ایک بجے رات کے ایک بجے یہاں سے ڈپارٹ ہوئی ہے اور وہاں پہ لینڈ کی ہے تین بج کے چاریس منٹ پر ریاض میں اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو وہاں پر مشکلات کا سمنا کرنا پڑا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو واپس پاکستان بھی دیا گیا کیوں بھیجا گیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ آن لائن ٹکٹ خرید رہے ہیں کیونکہ آن لائن جو ٹکٹ ہے وہ تھوڑی سی سستی مل جاتی ہے اگر آپ ایجنڈہ ذراستے جا کے ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگی مل جاتی ہے اگر آپ آن لائن ٹکٹ بائے گڑتے ہیں تو آپ کو کچھ اغرائت ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے ائر لائن کی کچھ پولیسز ہیں تو اس حوالے سے ائر بیلو کے اگر آپ ٹکٹ بوک کرواتے ہیں تو ائر بیلو کی پولیسی ہے ایک ویریفکیشن کرنی بیٹری ہے کہ اگر آپ آن لائن ٹکٹ بوک کرواتے ہیں تو جس بندے نے ٹرائول کرنا ہے اس کے ہی ایٹی ایم سے اس کے ہی کریڈی کارڈ سے وہ آپ نے ٹکٹ بوک کرنی ہے اگر آپ کسی اپنے دوست کے والد کے بھائی کی چچا کے کسی کے بھی کریڈی کارڈ سے وہ ٹکٹ بوک کرتے ہیں یہا آپ سن لیں اگر آپ بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں ایر بولی کے سر ہو یا کسی بھی ایسی ایر لائن کے سر ہو جس کی کوئی نہ ہوئی پولیسی جائیں تو آپ کو اپنے ہی گرائیڈر کارٹ سے ٹکٹ بک کرنی جیسے کلر ٹیسٹ آئے گی آپ لوگ سب سے پہلے شیئر کیجئے گی تو تینکس وار واشنگ اللہ حافظ